اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیرید سے ہوں گے تو ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایک سی پی میڈیکل کے بارے میں جی ہاں ایڈمیشن کیسے کیا جاتا ہے اس کا میریٹ کیا ہے کرائیٹیریہ کیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ اس کے بارے میں رہنمائی دوں گا امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کرائیٹیریہ اور میریٹ کیا ہوتا ہے پری میڈیکل ایف ایسی پری میڈیکل کا تو ایف ایسی وہ سٹورنٹس ایف ایسی پری میڈیکل وہ سٹورنٹس کرتے ہیں جنہوں نے میٹرک میں سائن سبجیکٹس رکھا ہوتا ہے جس میں بائیولوجی ان کا مین سبجیکٹ ہوتا ہے جی یاد رکھے گا مین سبجیکٹ کمیوٹر نہیں بائیولوجی اس کا میریٹ بھی بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے میریموم بھی سیونٹی پرسند سیونٹی فائک پرسندس مارکس گین کرنے ہوتے ہیں گین کرنے والے سٹورنٹس پری میڈیکل ایف ایسی پری میڈیکل کی طرف جا سکتے ہیں میٹرک کے ریزلٹ کے بعد ہی آپ اپلائے کر سکتے ہیں میں اس کوئرس کے لیے ایف ایسی پری میڈیکل کے لیے جب آپ کا ریزلٹ آتا ہے اکثر عمومن پاکستان میں جون جلائی میں ریزلٹ آ جاتا ہے تو ریزلٹ آنے کے بعد ہی آپ ایف ایسی پری میڈیکل کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں بیفور دیٹ ایس نوٹ پوسیبل بائیولوجی والے اس فیلڈ کو چمتے ہیں ایف ایسی پری میڈیکل کو ایف ایسی پری میڈیکل کا سکوپ کیا ہے تو اگر سکوپ کی بات کروں تو پاکستان میں تو اس کا سکوپ ہے ہی ہے بہت ہے اور میں ایک بات آپ کو کلیر کرتا جاؤں کہ بائیولوجی پڑھنے والے صرف اب ایم ڈی بی ایس یا بی ڈی ایس ڈی بی ایم کرنے والے نہیں ہوتے ہیں اب اس کی اتنی شاکھیں ہو چکی ہیں کہ انگلیوں پر اگر میں گھنا شروع کر دوں تو وہ ختم نہیں ہوں گی اب بہت سی شاکھیں آگے اور آگئی ہیں میڈیکل کی فیلڈ میں چونکہ میڈیکلز ہوتا ہے نرسنگ آجاتا ہے پیتھولوجیسٹ آجاتا ہے سائیکولوجیسٹ آجاتا ہے بہت سی آگے فیلڈز میڈیکلز میں آتی ہیں تو جہاں پہ پاکستان میں باہر ممالک کی اگر میں بات کروں تو جہاں پہ لوگ بستے ہیں تو وہاں پہ ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور امریکہ آسٹریلیا کینیڈا جرمنی یہاں پہ عموماً ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ موو کر جاتے ہیں کیونکہ محنت کے بعد محنت کے بعد پھل بھی اچھا کھانے کو دل کرتا ہے تو ان کنٹریز میں بہت زیادہ سکوپ ہے اس چیز کا اس فیلڈ کا ایم بی بی ایس کرنے کے بعد یا بی ڈی ایس کرنے کے بعد یا میڈیکل کی کوئی بھی فیلڈ کرنے کے بعد آپ ان کنٹریز میں جائیں گے تو آپ کی بہت ویلیو ہوگی تو صرف پاکستان میں اس کی ویلیو نہیں ہوتی آپ کب اپلائی کر سکتے ہیں آپ میٹرک کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا میٹرک میں آپ کی بائیولوجی مین سبجیکٹ ہونا چاہیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بائیولوجی انہیں بہت پسند ہے یا وہ اس میں بہت اچھے ہیں تو میں انہیں پریفر کروں گا کہ آپ پھر میڈیکل کی فیلڈ میں آگے جائیں کیونکہ بائیولوجی ایک چھوٹا سا سبجیکٹ نہیں ہے یہ بہت اچھا سبجیکٹ ہے اور بہت امدہ سبجیکٹ ہے بہت لوگ ڈاکٹر نہیں بن پاتے اگر آپ میں کابلیت ہے تو اس کابلیت کو یہی پہ مت چھوڑیں اسے آگے تک لے جائیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور ہماری مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کر دیا کریں تاکہ آپ کو بزریاں نوٹیفکیشنز ہماری ویڈیوز مل جائیں اللہ حافظ